اسلام علیکم دوستو آج ہم سیکھیں گے کہ وینڈوز سرور کیسے انسٹالل کرتے ہیں بہت سمپل سا طریقہ ہے اپنے ویچول ویم ویر ویچولو مشین کو آن کریں اوپن کریں اور اس کے نرے آپ نے سب سے پہلے جانا ہے میں اپنے پہلے سے اوپن شدہ کم کر دیں اور فائل میں جائیں گے اسکال tir آپ چھوڑ کے سیکن اپنے ایک سیکھوں کپ کو پڑ bracشتے ہیں اسfounder میں براوز پہ کلک کرنا ہے براوز پہ کلک کرنے سے وہ آپ کی فائل ایکسپور کرے گا جہاں پہ آپ نے آئیسو فائل اپنے رکھی ہوئی ہے وینڈو سرور کی وہاں پہ آپ نے جانا ہے اپنے اس لیترینیشن میں میری ڈی میں رکھی ہوئی تھی اور میں یہاں سے سیلٹ کر کے اوپن کرتا ہوں تو یہاں سے اس نے میری سیلٹ کر لیا اب یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا کہ وینڈو سرور 2016 ڈیٹیکٹڈ اس میں اس نے میری وینڈو سرور ڈیٹیکٹڈ کر لیا تو اب یہ اوکی ہے اب ہم یہاں سے کریں گے نیکس تو نیکس کرنے کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ ایک کی مانگتا ہے جو کہ وینڈو سرور کی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں وہ کی آپ کو لنک میں بھی پروائیڈ کر دوں گا اور اس کے علاوہ اگر وہ ورکنگ نہ کرے تو آپ وہ کی گوگل سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں گوگل سے بھی حاصل کر سکتے ہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو وہ بھی ساتھ میں ہی کر کے دکھا رہا ہوں گوگل میں آپ لکھیں گے وینڈو سرور 2016 ایکٹیویشن کی آپ دیکھ سکتے ہیں میں کیا ٹائپ کر رہا ہوں تو وینڈو سرور 2016 ایکٹیویشن کی تو اس کے انٹر کرنے سے جو سرچ ڈیزلٹس ہیں اس میں ہی آپ کو کی فرام کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فرسٹ ہے میرے جو وینڈو سرور ہے وہ ڈیٹر والا ڈیٹر والا ہی ہے تو اس جیسے میں وہ ہی کی والا ہی اسی کی کی سیلٹ کر کے وہاں پہ پیسٹ کر دوں گا تو میرا کام ہو جائے گا تو میں نے اپکی وہاں سے سیلٹ کی اور یہاں پہ پیسٹ کر دی کپی کرے پیسٹ کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا جو جوزر نیم والڈ ریڈی یہاں پہ لکھا ہوگا اور پاسورڈ اب آپ کی مرضی ہے اپشنل اپشنل ہے اگر آپ انٹر یہاں پہ کر دیں تو بھی صحیح ہے نہ بعد میں انٹر کریں تو بھی آپ کی مرضی اب نیکس کرنے سے آپ کے پاس کیا آگیا کہ آپ نے یہاں پر دیسٹینیشن دینے کہ وہ آپ کی کس دیسٹینیشن میں انسٹالیشن ہو تو یہاں سے آپ بروز کر لیں اور کسی ایسی پارٹیشن میں اسٹالل کریں اسے جہاں پر آپ کی میموری زیادہ ہو اٹلیس پور ٹو فائیو جی بی یا سکس جی بی ضرور ہو تب انسٹالیشن آپ کی ایزی ہوگی اثروائز میں بھی انٹرپشنز ہوں گی تو خوشی کریں کسی ایسی ٹوائیو میں اپنا نیو پورٹ رو بنا ہے جہاں پر آپ کی میموری زیادہ ہو میں نے اپنا ایف ای ڈرائیو میں ایک نیو پورٹ ہو بنا ہے جس کو میں میڈو سرور انسٹالیشن کا نام دوں گا اور یہاں پر میں انسٹالل کروں گا یہاں پر میری میموری ٹونڈی ٹو جی بھی فری ہے تو اس وجہ سے میں یہاں پر انسٹالل کر رہا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں میں نے وہ انٹرگر دیا اور اب یہاں سے میں نیکس کیا ہے یہاں کرنے سے آپ کے پاس کیا ہوا کہ اس نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ آپ نے کتنی اس کو میموری دینی ہے تو اس کے لئے گھبرائیں نہیں اگر آپ کے ہارڈ میں اتنا میموری نہیں ہے سکسٹی جی بھی تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے آپ نے سکسٹی جی بھی ہی رانے دینا اس کو چین نہیں کرنا کیونکہ یہ ویچول ہوتی ہے آپ کی ہارڈ ایس میں کوئی نہیں میموری لے گی ہے تو اس لئے اس سکسٹی کا سکسٹی رہنے باقی نیچے والے آپشن ہیں اس میں سے دیکھیں میں نے بھی جو اپنی جو اسٹالل کیا ہے وہ میری سکسٹی سے کام ہے ٹونٹ ٹو جی بھی پری ہے تو اس لئے میں نے لیکن اس کے باب جو اس ہی میں انسٹالل کی ہے اس کی تنشن ہی لینے آپ نے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے پرس والا آپشن سلٹ کر لینے اس میں سے جو کہ ہے جو سلٹ کر کے آپ نے نیکس کر دینا ہے نیکس کر دینے سے وہ آپ سے کنفرم کر رہا ہے کہ آپ نے جو سیٹنگ انٹر کی ہیں وہ صحیح ہیں اگر آپ نے اس میں کچھ چینگ کرنے تو کر لیں اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جگہ ٹک میں مادل لگا ہے جو کہ شو کر رہا ہے کہ آپ جانے اس کے بعد فنش کرنے کے بعد آپ کی ویچول مشن آٹومیٹکلی آن ہو جائے گی تو چلو کرتے ہیں ہم فنش اور اب ہماری ویچول مشین آن ہونے لگی ہے ہماری ویچول مشین اب ہو گئی آن اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویچول مشین آن ہو رہی ہے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اچھا یہاں پہ آپ نے آپ کا جو ہینڈ ایرو ہے اس کو آپ نے کلک کرتے ہیں تاکہ آپ کو جو انپوٹ ہے وہ آپ کی ویچول مشین میں چلے جائے اور آپ اس میں آپ کو اس میں انپوٹ کرنے میں کوئی ایسیو ایسیو سکتے ہیں کہ آپ کی جو انسٹالیشن ہے بالکل ایز وینڈوز ٹین یا وینڈوز ایٹ لوگو دوسری طرح سٹارٹ ہو رہی ہے جیسے وینڈوز ایٹ یا وینڈوز ٹین کی لوگو کی سٹارٹنگ ہوتی ہے انتہائی سمپل ہے اس وجہ سے کہ یوزر اسے آسانی سے استعمال کر سکے یہاں پر میں ایک بات کہتا چلو کہ اگر آپ کو انسٹالیشن میں کوئی بیش ہوں تو آپ نے کمینٹ باکس میں بتانا ہے تاکہ میں اس کا آپ کو سالیشن بتاؤں اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور جس اپنے آپ کے جی دوستوں کو بھی ضرورت ہو تو ان کے ساتھ شیئر بھی کریں اور آپ کو اگر کسی اور ٹاپک پر بھی ویڈیو چاہیے تو اس کو بھی آپ مینجن کریں تو میں اس کی بنا کے اپلوڈ کریں گا تو اب ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے آگے اب ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہاں پر اب ہم میں بس ایک ایرر آیا ہے جو کہ یو کر رہا ہے کہ ہمارے بس ایمیج فائل کوئی بھی نہیں ہے تو یہاں پر یہ ایرر ضرور آسکتا ہے آپ لوگ میں بھی ایرر آسکتا ہے اس کی سولوشن کے لئے میں آپ ازاد ہوں کہ ابھی اس کو میاست کلوز کر دیتے ہیں اور میاست ہے ابھی اس کو ٹوٹ کر دیتے ہیں اس لٹل مشن کو ابھی ہم ٹرن آف کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کی سیٹنگ میں سے جائے اس کو پھر اس ایشو کو ریزولو کرنا ہے تاکہ بھی ہمارا نیکس ٹائم ایشو نہ ہو اور ہماری انسٹالیشن بداؤڈ ایرر پانٹینو ہو تو ابھی میں یہاں پر ریٹ کلک کر کے اسے پاور آف کر دیتا ہوں یا سٹاپ کر دیتا ہوں تو یہاں پر اب آپ دیکھیں اب میں اس کی سیٹنگ میں انٹر ہوتا ہوں یہاں سے تو سیٹنگ میں ہمارے پر سب سے پہلے ہمارے پر ریم ہے تو ریم یہاں سے اب اپنی بڑھا سکتے ہیں جتنا زیادہ ریم دیں گے تو تمہیں اچھی ورکنگ ہوگی تو میں اس کو 2GB ریم کر رہا دیتا ہوں 2048 MB is equal to 2GB ہوتی ہیں اور یہاں پر پروسیسر بھی میں اس کو دو دیتا ہوں تاکہ پروفارمنس اس کی اچھی ہو اور نیکسٹ جو اس میں آپشن ہے وہ ہے اس کا جو فلوپی والا مین ایشو ریزول ہوگا اسی فلوپی والا آپشن سے اس فلوپی والا اپشن کا جو یہاں بھی کنیکٹ والا جو آپشن ہے اس کو آپ نے انٹک کر دینا ہے جس سے پھر آپ کا جو ایشو ہے وہ ریزول ہو جائے گا اور پھر اکے کر دینا ہے اور پھر ہم دوبارے سے اسے اپنی ویچول مشن کو پرے کر دیتے ہیں تو اب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ والا ایشو دوبارے سے شور نہیں ہوگا ہماری ویچول مشن سٹارٹ ہو چکی ہے جہاں سے آپ انٹرپریس کر دیں وہ ایشو نے اب ہماری اسکالیشن دوبارے سے بگنن ہو رہی ہے بگن ہو رہی ہے ہمارے دیکھتے ہیں اس کے لوڈنگ میں تھوڑ کا ٹائم لگ سکتا ہے تو اس پیشنز دکھائیں ہمارے لوگوں ختم ہوا اور ایک ڈیک سکرین ہے لینجی ایشو ریزول ہو چکا ہے کیونکہ اگر وہ ایشو آنا ہوتا تو وہ ایشو اب مدosed تک یہاں ہوں ہو چکا یہاں ہوں تک کہ ہمارے پاس Vocstes ہوatori اپنی لینجو بے سکا کریں Cherry Korean یا اپنے لینجو بے زیادہ سکی ہو چکا پاس انکٹP دنٹP سٹارٹ ہو جائے گی سٹارٹ ہو جکا ہے آگے آپ دیکھتے ہیں آگے کیا کچھ ہم سے آپسیں ریکوائر ہوتے ہیں تو اب آپ کے پاس یہاں پر آئے ہیں چار اپنز چار اپشنز اس میں سے ہم نے اپنا فرس اپشن اس لئے سلٹنے کرنا کہ یہ ہے صرف سربل بیز مطلب اس میں ہم اپس جی یو آئی نہیں ہوگا جی یو آئی منز گرائفیکل جیوزر انٹرپیس جو کہ انٹیوزر جیوز کرتے ہیں جو کہ ہم انٹیوزر ہو کے ہم جوز کرتے ہیں تو اس لئے میں پھر آپشن سیکنڈ سلٹ کروں گا جو کہ ہمیں جی یو آئی پروائیڈ کرتا ہے جانکہ ہمیں گرائفیکل جیوزر انٹرپیس پروائیڈ کرتا ہے جیسے کہ ایسا وینڈوز 10 ایسا وینڈوز 8 ایساکٹر ہمیں کسی بھی وینڈوز کے طور پر ہمیں یہ سرور پروائیڈ کر رہا ہوگا تو میں اپنا سیکنڈ آفشن سلٹ کر رہا ہوں آپ ڈسکریپشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس نے لکھا ہوا ہے کہ یہ دوسرا آفشن تب آپ سلٹ کریں جب اس کو جب آپ کو جی یو آئی ریکوائر ہو تو مجھے جی یو آئی ریکوائر ہے کیونکہ میں ابھی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں تو اس لئے میں جی سلٹ کر پر کلک کرتا ہوں تو یہاں سے اب آپ سے وہ اگریمنٹ لیسنس اگریمنٹ پر کو ایکسپ کروائے گا اور اس کے بعد آپ نے نیکس کر دینا ہے یہاں سے آپ نے کسٹن سلٹ کرنا ہے یہاں پر آپ آ چکے ہیں یہاں پر اب آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو آپ کی سکسٹی جی بی کیجئے ہو جو انلیکویٹن میموری شو ہو رہی ہے یہ آپ کی ہارڈ میں نہیں بلکہ یہ ویچول میموری ہے جو کہ آپ سے ویچولی یوز ہو سکتی ہے آپ کے پاس ہارڈ میں شو نہیں ہوگی نہیں آپ کی ہارڈ کی کنزیوم ہوگی تو بے فکر ہو جو کہ آپ اس کو اسی کو نیو پارٹیشن بنائے اور اسی کو ویچولی اس کو نیو پارٹیشن بنائے اسے میں پھر آپ نے انسٹالیشن کرنے یہ جو اب ہم نے نیو پر کلک کیا اپلائے پر اور یہ پوچھ رہا کہ آپ کے پاس ایکسٹر ریوائے ہم پارٹیشن بھی بنائے جو کہ بیک اپ کے دور پر استعمال ہو رہے ہوں گی تو اس کے لئے آپ اوکے کرنے کوئی شو نہیں روڈنگ ہوگی تھوڑی سی اندھین آپ کے پاس ایک پارٹیشن بن کے آ جائے گا آپ کے پاس پارٹیشن بن چکی ہے جو فورتھ ہے پارٹیشن فور ڈسک زیرو پارٹیشن فور یہ اسی میں آپ نے انسٹالیشن کرنی ہے کیونکہ اسی میں ہی میموری ہے باقی اوپر بارے جو تین اور پارٹیشن وہ ہیں آپ کی بیک اپ وغیرہ کے لئے یا پھر سسٹم ویچول میموری جو کہ خود یوز کرے گا اس کے لئے ہیں تو میں اپنے لانس والی پارٹیشن کو سیلیٹ کر کے نیکسٹ کر دوں گا اور اس طرح آپ کی پارٹیشن اس طرح آپ کی جو ہیں انسٹالیشن سٹارٹ ہو جائے گی پانیل آپ کی انسٹالیشن سٹارٹ ہو رہی ہے تو میں اب یہاں پر آپ اپنی ویڈیو تھوڑا سا باز کر دوں گا تاکہ آگے جب یہ جیسے کمپلیٹ ہو گی اس کے بعد پھر میں آپ کو نیکس پر پلے کر کے دکھاتا ہوں تو میں آپ کو اس چیز کی اشورٹی دیتا ہوں کہ اس انسٹالیشن کی سٹارٹنگ کے بعد کوئی بھی ایرر نہیں آگا کوئی بھی ایشو نہیں آگا اس وجہ سے میں اپنی ایک ویڈیو یہاں پر پاس کر رہا ہوں کیونکہ اس کے بعد کوئی بھی ایشو یا کوئی ایرر نہیں آسکتا کیونکہ میں نے خود یہ چیک کیا ہوا ہے تو میں اپنی ویڈیو کو مزید لمبا ہونے سے بچانے کے لئے اس کو یہاں پر ابھی پاس کرنے لگا ہوں تو میری انسٹالیشن کمیٹ ہو چکی ہے اور میرا جو ایم ویر ویچول مشین دوبار سے سٹارٹ ہو گئی ہے علماء سینرڈ پرس میں کمیٹ ہونے کے بعد بھی سٹارٹ ہوئی ہے اب آگے دیکھتے ہیں آگے ہمارے باس کیا ہوتا ہے اب ہماری ویندو سٹارٹ ہو رہی ہے اب یہ انسٹالیشن کے ضرور بھی نہیں بھلکے ایزا ویندو سٹارٹ ہو رہی ہے دیکھتے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس آپ کے انسٹالیشن ہمارے پاس کیا سا انٹر فیس آتا ہے کیا سا لوگو آتے ہیں انسٹالیشن کے لئے میرے ہر سٹپ کو سٹپ بے سٹپ فالو کریں گے تو آپ کے انسٹالیشن سکسپول ہوگی اس میں آپ کی اگر کوئی بھی اشو آتا ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بگانا ہے تاکہ میں آپ کی مزید ہلپ کر سکوں کوئی بھی اشو دوسری ریزول کرنے میں ہلپ کر سکوں میندو کی لوڈنگ چل رہی ہے میندو کی لوڈنگ چل رہی ہے میندو کی لوڈنگ چل رہی ہے تو اب ہمارے یہ میں نے اس کو فلسکرین کر دیا آپ بھی اپنے اس کو فلسکرین کر سکتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ابھی ہماری لوڈ ہو رہی ہے تو فرس لوڈنگ ہے تھوڑ سا ٹائم لے گی یا یہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے کہ آپ کے سسٹم کیسا ہے میرے سسٹم تھوڑ سا ہی بھی ہو رہا ہے اس لئے اس پر سلو کر رہی ہے اگر آپ کو سسٹم اچھ ہو رہا ہے اپنے ویچول مشن کو رہیم زیادہ دیو ہوگی تو اس ایسا زیادہ دیو ہوں گے ہارڈ تھوڑ سا زیادہ دیو ہوگی تو وہ ورکنگ دلکل پرسٹ کرے گا کوئی اشو نہیں ہوگا اس لئے یہ تھوڑ سا مجھے ویٹ کرنا پڑ رہا ہے اور آپ لوگوں کو بھی دیکھتے ہوئے تھوڑ سا ویٹ کرنا پڑ رہا ہے آپ چاہیں تو یہاں سے پھر فارورڈ کر کے اپنے نیکس ٹیپ کو دیکھ سکتے ہیں اب آپ کے پاس ایک پاسورڈ سیکشن آگا یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات ہے جو کہ پاسورڈ اکسل لوگو انٹر نہیں کر پاتے بہت بہت پریشان ہوتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتاؤں فرسٹ ورڈ جو آپ کا پاسورڈ کا ہو وہ کیپیٹل ہو اور باقی سمال ہوں چاہے لیکن اس کے بعد ایک ایٹلیس کوئی کریکٹر جیسے کہ ایٹ در ایٹ ہو وہ ضرور ڈالیں اور تیسری آتیس سٹیپ تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ اس میں کوئی نمیرک بھی ضرور ہو تین باتیں یاد رکھنے ہیں آپ نے ایک کیپیٹل لیٹر سیکنڈ کوئی بھی کریکٹر ہو جیسے کہ ایٹ در ایٹ ہے سٹار ہے کچھ بھی اور تھرڈ آپ کا جو نمیرک ہے نمبر ہے کوئی بھی نمبر ضرور ہو اس میں تب ہی آپ کا جو پاسورڈ ہے وہ سکسیس فولی لگ جائے گا اثر وائز وہ آپ کا ایکسیپ نہیں کرے گا آپ جتنے بھی پاسورڈ لگا رہیں گے پھر آپ کہیں گے یہ شو ہو گیا وہ شو ہو گیا تو فائنل آپشن یہی ہے فائنل جس میں آپ نے جس پاسورڈ انٹر کرنا ہے کیونکہ سیکیورٹی بے حضرور ہی ہوتی ہے اور یہ وینڈو بغیر سیکیورٹی کی کام نہیں کرتی تو میں آپ اپنا اس پر سیکیور پاسورڈ انٹر کرتا ہوں میرا فاسٹ وائٹ کے اپی ٹیل ہے دا کہ جو سمال ہے پھر میں نے ایک کریکٹر ڈال دیا پھر میں نے چار نمبر ڈال دیا تو اس طرح سے میرا ایک سیکیور پاسورڈ انٹر ہوں گے آپ کی بھی مرضی آپ اپنا کوئی بھی پاسورڈ فالو کر کے اس میں انٹر کر سکتے ہیں تو دیکھنا دیکھیں گا آپ میرا پاسورڈ کس ایکسیپ آٹومیٹکل ایکسیپ ہو جائے گا فنس پر کلک کرنے سے آپ یہ وہ فائنلائز کر دے گا وینڈو فائنلائز کر کے اب آپ کے پاس ایک پاسورڈ سکرین لے کے آج دے گا وینڈوز لوگ ان سکرین جس میں آپ نے پھر اپنا یہی جو موجودہ ابھی بھی لازٹ ٹائم پاسورڈ کریٹ کیا ہے یہی آپ نے وہاں پہ انٹر کرنا ہے پیٹنگ ڈبلائی کر رہا ہے اور تھوڑا ساتھ میں مزید ہم نگل کرنا بڑھے گا and then ہماری وینڈوز سٹارٹ ہو جائے گی فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک لوگ سکرین آگئی ہے جس طرح وینڈوز ٹین پر آتی ہے تو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پریس آرٹ کنٹرول ڈل لکھا ہوا ہے تو آپ نے ویچول مشین میں تو آپ نے یہ پر پریس کرنا ہے آرٹ کنٹرول اور انسٹ اگر آپ آرٹ کنٹرول اور ڈل انٹر کریں گے تو وہ آپ کی پوری وینڈو جو وینڈو آلیڈی چل رہی ہے ویچول مشین کے علاوہ تو وہ بھی اس کو پاس میں ملے جائے گا آپ نے اس سے بچنے کی وئے آرٹ کنٹرول اور انزرٹ والا بٹن پریس کرنا ہے تو پھر وہ صرف ویچول مشین میں رہا کے آپ کو پاس اول جگہ لے جائے گا جہاں پر آپ نے پاس اولیوز انٹر کر دینا اور انٹر کر دینا ہے لے جی اب آپ کی انٹرولیشن کمپیٹ ہوگی ہے اور آپ کی انٹرولیشن کمپیٹ ہوگی ہے اور آپ کی انٹرولیشن سرور آپ کے سامنے ہے تو پاس اولیوز انٹرولیشن میں کرنے کے بعد آپ کو تھوڑ سایسکرنے کو ہلک ایسا یہ سامنے آپ کی سپرین کو لوڈ کرے گا سائٹنیں سے لوڈ کرے گا اور آپ کی پاس ایک سپرین آپ کی پاس آیا گی موسیقی لو جی فائنلی آپ کے پاس جو فرس سکرین ہے وہ شو ہونے لگی ہے آپ بھی آپ کے پاس فرس سکرین شو ہوگی دیکھیں آپ بلکل جسٹ وینڈوز ٹین کی طرح آپ کے پاس پورا انٹر فیس وینڈوز ٹین کی طرح سب کچھ ہے کیونکہ ہم نے وہاں سے گیک پیل چیز انٹر فیس سیلیکٹ کیا تھا تو اس کی طرح ہمیں اس طرح کا ہمیں انٹر فیس دے رہا ہے تو می بھی اگر ہمارے پاس وینڈو کوئی اور ہوگی تو شاید می بھی اس کا انٹر فیس کی چینج ہماری وینڈوز اس وینڈوز کی ساتھ ہوتا میرے پاس وینڈوز ٹین انسٹالڈ ہے تو شاید اسی جاتے اس میں نے وینڈوز ٹین کا ہی یہاں پہ وہ دیا ہے انٹر فیس خیر یہ بات اتھنڈک نہیں ہے لیکن بہرحال آپ کے پاس انٹر فیس اب آپ کا یوزر کرنی لیو آپ اس پر اپنا جو بھی کام کرنا چاہیں کردک چاہیں سرور بنائیں ارکاؤنٹس بنائیں یا جو کچھ کریں اگر اس طرح پہ کوئی اپشن آپ کے پاس سیلیکٹ ہو کو شو ہو تو آپ اس کو کراس کردیں کوئی اس پیشن میں ہی نہیں ہے تو اس کے بعد آپ کا فرسٹ سرور جانا رن ہوتا ہے ہمیں اسے سٹائلٹ اپ پر اس کا جو بائید فائل اس وینڈوز کا ہے آپ کی سرور کے سیٹنگز رن ہوتی ہے اگر آپ کے اس میں سے کئی کام کرتے ہیں اثر وائز اسے کراس کردیں اس کے میرے اس سکرین کے بیک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وینڈوز ٹین کا ایک وینڈوز سرور کا جو سرور اوپشن ہو لوڈ ہو رہا ہے جو کہ آپ کو وائید جو باکس نہ کرا رہا ہے اس باکس میں لیچے میں پینکل مہباب دیکھ سکتے ہیں سرور مینجر کی سائٹنگ کو اپنا ہوگی تو چاند تک آپ کی انسٹالیشن کمپیٹ ہوتی ہے اگر یہاں تک کوئی بھی ایشو ہو آپ نے مجھے کمپیشل کیوں میں بتانا ہے تو میں آپ کا ایشو انشاءاللہ ایسال کروانے گوشی کروں گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں اور منہ میںیں آپ سے میرا وپنی چینل!!!! ہمارے کاری بھی رہا جامل ہے نملہ بری بیسر شکریہ آپ کے لئے پیشنٹ اللہ حافظ